موسیقی 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 آج کافی انٹریسٹنگ کافی ساری چیزیں سامنے آئیں جن کے اندر نیوز کے اندر جن میں سے کچھ جو تھی وہ پھر ریٹریکٹ کر دی گئیں جن میں سے یہ کیا تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے یوسف رضا گلانی صاحب نے ایک بریٹش امبیسیڈوریل ریپرزینٹیف کو یہ کہا کچھ دنوں پہلے کہ فوج ہمارے خلاف بغاوت کر سکتی ہے آپ پلیز ہماری مدد کر دیں یا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں یا آپ اگر اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں اس کو پھر رد کر دیا گیا ہمارے آج شو پہ سمسان بخاری صاحب ہوں گے وہ بھی یہی کہنے کی کوشش کریں گے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا کافی جنرلائز باتیں کافی ساری کریں گے لیکن آج ایک ریزولوشن پیش کیا گیا اے این پی کی طرف سے اسفندیا والی خان صاحب نے اس کو ٹیبل کیا اور اس کو جو فائنل ٹیکس تھا وہ کچھ یہ تھا کہ ہم پارلمانی سپرمیسی میں ہم پارلمنٹ ہم پولٹیکل فورسز کے اندر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں پارلمنٹ نے اپنی تھوڑی سی ایک سیٹیفیکٹ آف آثینٹیسٹی دینے کی کوشش کی جو لوگ پارلمنٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے سٹیٹمنٹس دیتے رہے ان میں سے ایک حیدر عباس رزی صاحب بھی تھے جو ہمیں جوئن کر رہے ہیں حیدر صاحب thank you very much for joining us حیدر صاحب اے این پی کا تو ایک واضح موقف آ گیا کہ وہ اس بات کے ساتھ ہیں آپ ذرا بتائیں ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد جس طرح شروع میں آ رہی تھی وہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ شروع میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جی آپ سب لوگ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں مکمل اعتماد رکھتے ہیں لیکن پھر ٹیکس کو ذرا چینج کرنا پڑا کیونکہ آپ کی پارٹی اور باقی دیگر پارٹیز کو جو ایلائز ہیں ان کو یہ ذرا زیادہ حضم نہیں ہو رہا تھا مویزر ہمیں یہ قرارداد جو ہے یا جو ریزولوشن ہے یہ ٹیبل ہونے سے کوئی آدھے گھٹے پہلے ملا یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مشاورت میں یقینا ہمارے ساتھ کی گئی تھی اس حوالے سے تو جو ہم نے پڑھی ریزولوشن اور جو ہمارے سامنے آئی اس میں پریزیڈنٹ یا پرائی منسٹر کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا اور جو ریزولوشن ہمیں ملی ہم نے فوراں اپنے ہیٹ کوارٹیز کو ریفر کیا اس کو کہ اس کی جو سپیرٹ ہے اس سے تو میرے خواہدے کوئی بھی پولیٹیکل ورکر انکار نہیں کر سکتا مگر اس کے جو کانسٹیوشنل اور جو لیگل آسپیکٹس ہیں اس کو ویٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہمارے لیگل اور کانسٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں اور کل ہم نے اگلاز بھی بلا لیا ہے اپنے پارلمنٹیرینز کا جو اسلامباد میں سے اب مختلف وقتوں میں کرا جا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک شٹنگ بھی ہو جائے گی اس کی دیگر ڈیمینشنز کو بھی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا موقف بگتا ہے تو رزی صاحب یہ کہنا پھر درست ہوگا کہ فیلحال ایم کیو ایم کا کوئی واضح موقف نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں اسپرٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہم صرف اس کے لیگل اور کانسٹیوشنل کانوٹیشنز کو ایویویٹ کرنے چاہتے ہیں دوست میں قیاس آرائی پہ کومنٹ کبھی بھی نہیں کرتا اچھا اگر آپ سے آج پوچھا جائے قیاس آرائی میں نہیں کرتا پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر کی مکمل حمایت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کرتے ہیں جماعت کے طور پر یا اپنی 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 کپیسٹی آف یورسیلف تو آپ کیا کہیں گے اب جو ریزولوشن آئے گی تو پھر میں ضرور دیکھوں گا اس میں کہ اس کی کیا سیٹویشن بنتی ہے جب تک میرے سامنے ریزولوشن نہیں آئے گا یا پھر ایک قیاس آرائی ہوگی کہ کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے میسر میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ سکتا ہے نہیں نہیں پوچھ رہا ہوں ہیتر باس رجی صاحب میں پوچھ رہا ہوں یہ پوچھن آپ کے پوچھ کرنے سے تو مرخواہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا مہی یہ تو جواب کی مل جائے پوچھتا ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا نہیں میں آپ کی رجی صاحب ایک باپ بتائیں سر آج آپ پہ پورے throughout it آپ موجود تھے یہ محول کس طرح تھا پی ایم ایل این کی ریاکشن اوپوزیشن کی کیا ریاکشن تھی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کوشن پروائیڈ کیا ہے اور یہاں تک کہا کہ جی اس کو آپ منڈے کو ڈیبیٹ کر لیں حالانکہ پرائن مینسٹر نے مجھے سپیچ اور اس کے بعد گنجائش بنتی نہیں تھی یہ کہنے کے لیے کہ آپ اس کو منڈے اوپن کیجے گا مگر کہا گیا کہ منڈے اوپن کیجے گا یہ کہنے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوشن پروائیڈ کیا گیا اوپوزیشن پرسٹ آل وہ نیبر ایکسپیکٹن کہ گرمنٹ بل بی ایبل کم اپ ایسیلیوشن اور ایسیلیوشن 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 کہنا درست ہوگا کہ یہ ایلیمنٹ اوپوزیشن جو استعمال کری حکومت نے اسی کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت کامیاب ہوگیا آج اس میں اوپوزیشن کے لیے شاہد ہو مگر اس میں یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ایک بزنس ایڈوائیزری کمیٹی ہوتی ہے بزنس ایڈوائیزری کمیٹی میں اوپوزیشن کے ساتھ یہ ڈسکس ہوا کہ یہ ٹیبل ہونا ہے صحیح آپ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ملا تیس منٹ پہلے وہ محض ٹیکس تیس منٹ پہلے ملا تھا اس کا علم آپ پہلے سے تھا یہ تو پتا تھا کہ ایک ریزولوشن کو آنا ہے صحیح اور اس کے کیا مطن ہوگا لگ بھگ آپ لوگوں کو ظاہرہ اندازہ لیگل اور کانسٹیٹوشن آسپیکٹ ضرور اس کو ایویویٹ کرنا پڑتا سیح رزی صاحب بتائیں یہ کراچی کے رہنے والوں کو اسلام آباد جا کے جو ایک گوسپ فیکٹریز ہے وہاں پہ ان سے بڑی مطلب میں خواہ سے سٹینج لگتی ہوں گی آپ بتائیں اس وقت اسلام آباد میں محول کیسا ہے موٹ کیسا ہے ان سب کچھ کے بارے میں کیونکہ ہم ہارٹ کور گراس روڈ لیول پولیٹیشن ہیں تو ہماری گراؤن ریالیٹیز پر ہوتی ہیں ان کی جو ڈوائن پولیٹکس ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے رزی صاحب اس وقت یہ کہنا درست ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر ایک سٹارم ان دیر ٹی کپ اور کافی کپ ہے اس وقت اسلام آباد چل رہی ہیں تو اب ایک اٹماسفیر بن گیا ہے کہ اگر 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 رزی صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار پر کیونکہ بخاری صاحب سے بات کریں گے میڈیا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا یہ ساری ہائپ کر رہی ہے اور نہیں کر رہی ہوتی تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے وہ پہ there is nothing wrong there is nothing rotten in the city of is ڈی نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو سنسیٹیوٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں مگر اس کے ساتھ جڑا ہوا جو سنسیشلائیزیشن ہے وہ اپنی جگہ پر لوگ وہ ہی میں آپ سے کہ رہا ہوں گا کہ جب وہ اس طرح کی سیٹویشن میں کافی کے اوپر جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہر ایک آدمی کے اپنی رائے ہوتی ہے اور شاید وہ گراؤنڈ ریالٹیز سے قدر مختلف بھی ہوتی سائی رزی صاحب اگر جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ پارلمنٹیرینز کا اس ریزولوشن کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے پارلمنٹیرینز از اہول کی رائے کیا تھی سر پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ ملا جلا ردیہ مل تھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ریزولوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ریزولوشن میں کوئی ہارڈیٹنگ مٹیریل ہونا چاہیے ہمارا پوائنٹ اوویو یہ تھا کہ اگر چیزیں بیلنس ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور ہم کسی مہادارائی سے یا کسی انسٹیٹوشنل کلیشن سے پرہیز کریں سر نہیں ایس سبجک پر بات نہیں بکر سمتھنگ کیونکہ پرائیم منیس صاحب وہاں پہ تھے لہذا اوپوزیشن کی طرف سے کوئی نکتہ نہیں ریزی سبجک پہ میرے خال سے کوئی بات نہیں ہوئی ہو اور میں اس وقت فلور پہ نہ ہوں تو میں کچھ نہیں کہ سبجکت یہ جائز ہے کہ پارلیمان کے اندر کیمرہ صرف سرکاری کیمرہ اگر وہ پوری کارروائی بھی دکھائیں دونیا نے کیا اس طریقے سے ہے کہ جو کمیرشل انٹیٹی ہوتے ہیں ان میں کوئی ایڈز نہیں اور کوئی بزنس ایکٹیویٹی اس کے اوپر نہیں ہوتی وہ پارلیمنٹ سپانسرد ہوتے ہیں جو جمہوریت کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتی ہیں ریاست ہوتے ہیں وہ اس میں سے اس کے اوپر پیسہ خرج ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کو جو ممالک دیریکلی پوپ ورڈ تو ورڈ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایک انڈیپیننٹ چرکل کے اوپر کرتے ہیں سرحی جس طرح سی سپین ہے امریکہ میں جاتے جاتے میں پھر یہ پوچھ کریں اور آپ کے لوگوں کو کوئی رسائی نہ ہو کہ آپ نے براہ راست ان کے لیے کیا کہا نہیں کہا کس کے خلاف بولا اور محض آپ سے پوچھنا پڑے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ ہماری سرکار جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ ٹیلیویجن چینل پر دکھانا چاہتی ہے وہ ہی دکھاتی ہے چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے اور اپنے ووٹرز اور کانسیٹوینس کے لیے ان کا حق ہے سرحی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا تینکی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سمسام بخاری صاحب جن کے خیال میں all is well کچھ نہیں ہو رہا مہادرائی کی طرف ہم جائیں نہیں سکتے ان کی بھی گفتگو آپ کو دکھائیں گے آپ فیس بک پہ جا کے ہمارے شو کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں facebook.com سیاست keep watching back with you after a break